دوستو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائیتھن میں یدی آپ کو پروگرامنگ کرنی ہو تو کون کون سے ایڈیٹرز اپ لفد ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پائیتھن پروگرام بناتے کیسے ہیں یدی آپ کو دو نمبر کو جوڑنے کا پروگرام بنانا ہو تو اس کا سکرپٹ کیسے لکھیں گے اسے کمپائل کیسے کریں گے اور اسے رن کیسے کریں گے تو سب سے پہلے آپ پائیتھن لینگوز کو اوپن کریں اس کے ایڈیٹر کو اوپن کریں ایڈیٹر کو اوپن کرنے کے بعد آپ فائل منیوں میں جائیں نئی ونڈو کھولیں اور یہاں پر پائیتھن کا سکرپٹ لکھیں جیسے دو نمبر کو یہ دی آپ کو جوڑنا ہے اس کا سم گیاد کرنا ہے اور یہ ویلیو یوزر کے دوارہ انپٹ کی جانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم انٹیزر میں فلوٹ میں یا ڈبل میں کس میں انپٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو بھی انپٹ کیا جاتا ہے وہ سٹرنگ میں ہوتا ہے تو اسے کنورٹ کرنے کے لیے ہم ڈیٹا ٹائپ کا یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پر انٹیزر لے لیتا ہوں انٹ انپٹ یوزر سے انپٹ کرنے کے لیے فنکشن ہے اور جو میسیج دینا ہو کیا انپٹ کرنا ہے تو جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کی انٹر فرسٹ نمبر تو اتنا لکھنے کے بعد یہ انپٹ کا بریکٹ کلوز ہوگا اور اس کے آگے انٹ کا بریکٹ کلوز ہوگا تو اس پرکار سے اے میں ویلیو آئے گی یہاں اسی پرکار ہم بول دیں گے کہ انٹر سیکنڈ نمبر دو نمبر آ جائیں گے تو یہاں سے سب سے پہلے جو بھی نمبر انپٹ کیا جائے گا وہ سٹرنگ کے روپ میں ہوگا انٹ فنکشن اس کو انٹیزر ویلیو میں چینج کر دے گا اور اے ویریبنر میں ڈال دے گا اس کے بعد بی کے لیے ویلیو مانگی جا رہی ہے تو بی کے لیے بھی سٹرنگ نمبر آئے گا اور وہ انٹیزر میں چینج ہو کر کے بی میں سٹور ہو جائے گا اس کے آگے جو بھی ویریبنر بنانا ہو وہ لے سکتے ہیں سم اکل ٹو اے پلس بی اے میں ویلیو آ چکی ہے بی میں ویلیو آ چکی ہے دونوں کو جوڑ کر کے ہم کان ٹرانسپر کر رہے ہیں سم میں اب اس سم ویریبنر میں جو ویلیو آئی ہے دیکھتے ہیں دہ سم ایز اتنا لکھا اور سم آئے گا کہاں سے سم نام کے ویریبنر سے تو یہاں دوستو آپ کو دیکھنا ہے کہ پرنٹ فنکشن کا یوز کیا گیا ہے جو پرنٹ کرانا ہے دہ سم ایز یہ ڈبل کوٹیشن مارک کے اندر ہے اور کومہ کر کے جس ویریبنر کی ویلیو کو ڈسپلے کرنی ہے وہ ویریبنر کا نام دے دیں گے تو ہماری جو سم آیا ہوا ہے وہ سم نام کے ویریبنر میں آیا ہوا ہے اب جب یہ آپ کا پروگرام بن جاتا ہے تو اس کو فائل کو سیو کرنے کی افشکتہ ہوتی ہے تو فائل کو آپ سیو کریں سیو کرتے سمجھ دوستو دھیان دینا ہے کہ اس کا جو extension ہوتا ہے وہ .py ہوتا ہے تو نام کچھ بھی دے سکتے ہیں جیسے میں نام دے دیتا ہوں سم سم ون ڈوٹ پی وائی یہ نام لکھ دیا تو سم ون ہماری فائل کا نام ہو جائے گا .py اس فائل کا extension ہو جائے گا جیسے میں اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ ہماری فائل سیو ہو چکی ہے اور اسے یادی آپ کو run کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے file edit format اور run command ہے یہاں پر تو یہاں سے جو current file open ہے آپ کی جو current module load ہے اس کو یا تو f5 function کیسے آپ run کر سکتے ہیں یا run module یہ option ہے سیدھا سیدھا یہاں run میں جا کر اس کو click کریں گے تو یہ compile ہوگا اور run ہوگا اور اس کا answer screen پر آ جائے گا تو یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے input کیا جا رہا ہے enter first number جو ہم نے پوچھا ہے تو ہم کوئی بھی number دے دیتے ہیں یہاں پر 45 دے دیتی ہے میں نے نیچے enter second number بول رہا ہے تو میں کوئی بھی number دیتا ہوں دوسرا جیسے میں enter کروں گا تو اس کے اگلی والی جو line لکھی گئی ہے وہ لکھی ہے sum equal to a plus b تو یہ دونوں number جو ہیں ایک a میں آ رہا ہے ایک b میں آ رہا ہے دونوں جڑ کر کے sum میں جائیں گے اور ان کے نیچے لکھا ہوا the sum is اور sum کہاں سے آئے گا sum نام کے variable سے تو اس پرکار سے اس کا answer بھی آ جائے گا دیکھئے یہاں پر لکھا ہے the sum is اور یہ کتنا آگیا sum دوستو ہم python language میں script تیار کرتے ہیں program بناتے ہیں اور اسے run کرتے ہیں اور اس کے لئے جو میں نے editor use کیا ہے وہ کونسا editor ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جب میں نے open کیا تھا تو idle id l e اس کو کیسے install کرنا ہے یہ میں پچھلے ویڈیو میں بنا چکا ہوں تو دنیواہ دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویل آئیکن دوانا نہ بھولیں تاکہ جو میں نئے ویڈیو اور upload کروں ان کے notification آپ تک پہنچتے رہے ہیں دنیواہ دوستو